ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست حسن دین اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو جیڈ اکاؤنٹس گیان بی جی میں کمپنی نے بہت سارے شارٹ کٹ کیز بنائے ہیں جس سے ہم اپنے کام کو بہت جلدی اور آسان طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن بی جی میں کچھ ایسے پھنکشن بھی ہیں جن کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ کیز نہیں ہے لیکن اس کے لیے بی جی نے ایک بہت ہی اچھا اپسن دیا ہے کہ آپ خود اپنی چھانسار اپنا نیا شارٹ کٹ کیز کریٹ کر سکتے ہیں بی جی میں ہم خود نیا شارٹ کٹ کیز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں آج اسی کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو کئی شارٹ کٹ کیز بنا کے دکھاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کے انت تک دیکھنا تب ہی آپ پوری طرح سکھ پاؤں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن پر کلک کر دیجئے تاکہ میری اسی طرح ہر نولیج والی بیڈیو کی نوٹیفکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے بیڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ایم شیئر بھی کرنا تاکہ اور بھی اس بیڈیو سے بینیفٹ لے سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی بیڈیو جو میں نے بیڈی کو اپن کر لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بہت شورٹکٹ کیز دکھاؤں گا جو اور ریڈی اس میں پہلے سے بنی ہوتی ہیں اس کے لئے ہم جائیں گے ہلپ میں ہلپ کے بعد نیچے آجاتا ہے شورٹکٹ کیز پرکلے کریں گے آپ کو بہت سب شورٹکٹ کیز دکھا دے گا جو بیڈی میں پہلے سے بنی ہوتی ہیں ان سب شورٹکٹ کیز کا آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں جہاں سے آپ سب شورٹکٹ کیز کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں کہ کون سے فنکشن کے لئے کون سی شورٹکٹ کیز ہوتی ہے ان میں سے کچھ ایسے فنکشن ہیں جن کے لئے شورٹکٹ کیز پہلے سے نہیں بنی ہوتی ہے آج ہم ان کے لئے اپنے خود کی شورٹکٹ کیز دکھار کریں گے جیسے کانٹرا بہچر کے لیے پہلے سے کوئی بھی شورٹکٹ کیز نہیں بنی ہوتی ہے اس لیے آج ہم کانٹرا کی شورٹکٹ کیز کریٹ کریں گے اس کے لیے آپ ٹرانجیکشن میں آنے کے بعد کانٹرا پر آنے کے بعد ایڈ پر کرسر کو لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ سب سے نیچے دیکھیں گے ایڈ ٹو فیوریٹ اور دوسرے بروفتہ کریٹ شورٹکٹ کریٹ شورٹکٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کانٹرا کی کون سی کیز کا کمبینیشن بنانا ہے جیسے میں خود کانٹرا کے لیے جو شورٹکٹ کیز کا کمبینیشن بناتا ہوں وہ میرا ہوتا ہے کانٹرول اور تھری میں پہلے کانٹرول پر کلک کروں گا اس کے بعد تھری پر اس کے بعد جہاں پر سی پر کلک کریں گے تو جو آپ نے جو شورٹکٹ کیز بنائی ہے وہ سیو ہو جائے گی شورٹکٹ سیورس کے سپلی جو آپ نے شورٹکٹ کیز بنائی ہے وہ سیو ہو چکی ہے اور اب آپ اس کا جوز کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک جوز بھی کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں کہیں اور کسی فنکشن پر ہوں جہاں سے مجھے کانٹرا انٹری ڈالنی ہے تو میں کانٹرول اور تھری پر کلک کروں گا یہ دیکھئے کانٹرا کا بہچر اپن ہو چکا ہے اور آپ جہاں سے کانٹرا کی انٹری ڈال سکتے ہیں آگے اور شورٹکٹ کیز کی بات کریں جیسے کوئی کہ بیزی میں سیل جا پرچیل رجسٹر کے لیے پہلے سے کوئی بھی شورٹکٹ کیز نہیں بنی ہویا ہے اس لیے میں آپ کو سیل رجسٹر کے لیے ایک شورٹکٹ کیز بنا کے دکھاؤں گا دسپلے پر آنے کے بعد سیل رجسٹر میں آئیں گے اس کے بعد سب سے نیچے کریل شورٹکٹ کیز پر کلک کریں گے ایک بات دھیان میں رکھنا آپ کوئی بھی ایسی شورٹکٹ کیز کا کمبینیشن اس میں نہیں بنا سکتے جس کمبینیشن سے اور ریڈی کوئی شورٹکٹ کی پہلے سے بنی ہوئی ہے سیل رجسٹر کے لیے جو ہم کمبینیشن رکھیں گے جو میں خود کمبینیشن رکھتا ہوں جہاں پر میں آپ کو وہ بنا کے دکھاؤں گا جیسے ہم کو سیل کا اگر بوچڑ ڈالنا ہے وہ ہم Alt F8 سے Add کرتے ہیں اسی لئے جو میں سیل رجسٹر کے لیے کمبینیشن رکھتا ہوں وہ میرا ہو جاتا ہے Ctrl R8 جیان میں رکھنا ہے F8 نہیں Cable 8 کیونکہ F8 سے جو سیل کا بوچڑ Add ہوتا ہے ہم جہاں پر سیل رجسٹر کے لیے شورٹکٹ کیز کر رہے ہیں اس لئے میں کمبینیشن بنا رہا ہوں Ctrl اور 8 Ctrl اور 8 پر کلیک کرنے کے بعد Save پر کلیک کرتا ہوں یہ دیکھئے جہاں پر شورٹکٹ Save is successful اس کے لئے شورٹکٹ کیز بن چکی ہے آپ کو جہاں پر پاس میں شو بھی ہونے لگ جائے گی شورٹکٹ کیز جس کے لئے اپنے بنائی ہوگی یہ دیکھئے میں جیسے جہاں پر ہوں مجھے شورٹ سیل رجسٹر اپن کرنا ہے تو میں Ctrl اور 8 پر کلیک کروں گا تو آپ کا سیل کا جو رجسٹر ہے وہ اپن ہو جائے گا نیکسٹ بات کریں پرچے رجسٹر پرچے رجسٹر کے لئے شورٹکٹ کیز بنائیں گے پرچے رجسٹر پر کرسل آنے کے بعد نچے create شورٹ پر کلیک کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم Alt F9 سے پرچے رجسٹر کا نیا وچر ایڈ کرتے ہیں اسی کے حساب سے ہم پرچے رجسٹر کے لئے Ctrl اور 9 کا جو شورٹکٹ کیز کومبینیشن بنائیں گے تاں کہ آپ کو جے آسانی سے جاد رہے Ctrl اور 9 پر میں نے کلیک کریں گے اس کے بعد میں نے سیپر کلیک کیا شورٹکٹ کیز اس کے لئے بن چکی ہے میں Ctrl 9 پر کلیک کروں گا تو آپ کے سامنے پرچے رجسٹر کا جو رجسٹر ہے وہ open ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور شورٹکٹ کیز بنا کے دکھاتا ہوں جو میں نورملی خود بناتا ہوں جیسے مینیمم میکسیمم کیس بیلنس اگر ہم کو کسی ڈیٹ کے لئے مینیمم جی میکسیمم کیس بیلنس دیکھنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم کو ڈسپلی ایک کونٹ سمری میں بنا کے رکھتا ہوں کیونکہ جے بھی جیدہ بار دیکھنے کی جورت پڑتی ہے create shot پر کیز پر کلے کروں گا اس کے بعد control پر کلے کروں گا اس کے بعد آپ اس کے لئے جو بھی کی رکھنا چاہتے ہیں اس پر کلے کریں گے جیسے میں م پر کلے کرتا ہوں اب save پر کلے کروں گا جے دیکھیں دوستو key combination is restricted reserver for modify master جو control اور M کا combination ہے وہ master کو modify کرنے کے لئے ہے جے restricted ہے اور آپ اس کو نہیں بنا سکتے اس کے لئے آپ کو کوئی اور combination بنانا پڑے گا اس لئے ہم جہاں پر M کو cancel کر کے کوئی اور action لیتے ہیں جیسے میں جہاں پر 0 لیتا ہوں control اور 0 save پر کلے کروں گا تو جے دیکھیں shortcut keys ہماری save ہو چکی ہے کون سا اس کے لئے shortcut keys ہے control 0 control 0 پر کروں گا تو جے میرا maximum اور minimum bank cash balance کے لئے جو option ہے وہ open ہو جائے گا اگر آپ کسی shortcut keys کو delete کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں جہاں پر جہاں پر delete کے لئے click کیا وہ آپ سے delete shortcut keys defined جیسے پوچھے گا اور آپ جہاں پر click کر دیں گے جیسے purchase register کی shortcut keys بنائی اس کو delete کرتے ہیں share register پر آئیں گے ہم delete shortcut ایسے جو آپ نے shortcut keys بنائی ہے اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے change کر کے کوئی اور shortcut keys بنائی ہے تو آپ پہلے اس کو delete کر کے اور اس کا نیا combination بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بی جی میں ہم کیسے نئی shortcut keys create کر کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تو پلیج اسے like and share ضرور اسی طرح اچھا اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی آب بہت